بیٹا آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہم آج کیا کریں گے آج ہم یہ پڑھیں گے کہ ایک یونٹ کو دوسری یونٹ میں کس طرح کنور کر لیں گے اور اس کے لیے کون سر میتر استعمال کر رہے ہیں ہمیشہ کیلئے ایک بات ذہن میں یاد رکھیں ہم ایک یونٹ کو جب دوسری یونٹ میں کنورٹ کر لیں گے تو ہمارے کونٹیٹی ایک ہی ہونے چاہیے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کی ایج کتنی کلومیٹر کی ہیں تو یہ بات بھلت ہے کیونکہ ہم لینگ کونٹیٹی کے ساتھ ٹائم کی کونٹیٹی نہیں جڑ سکتے ہم ٹائم کے ساتھ میس نہیں جڑ سکتے ٹائم کو ہمیشہ کیلئے ٹائم کے ساتھ جڑتے ہیں میس کو ہمیشہ کیلئے میس کے ساتھ جڑتے ہیں سمجھے ہیں سارے ادھر ہم کیا کریں گے ایک یونٹ کو دوسری یونٹ میں کنورٹ کر لیں گے مطلب اگر یونٹ سمال ہے اس کو لارج یونٹ میں کنورٹ کر لیں گے اگر یونٹ لارج ہے اس کو ہم سمال یونٹ میں کنورٹ کر لیں گے لیکن کونٹیٹی سیم ہونے جانے ہیں فار ایک دیمپن اگر آپ نے فیم ٹو گرام کو کلو گرام میں کنورٹ کرنا ہے دونوں میں گرام شامل ہیں مطلب یہ بھی میس ہے یہ بھی میس ہے سارے سمجھنے میں کیا کرنا ہے جب ہم ایک یونٹ کو دوسری میں کنورٹ کر لیں گے ہمارے کونٹیٹی کیا ہونے چاہیے سیم ہونے چاہیے کلیر جب ہم ایک یونٹ کو دوسرے میں کنورٹ کر لیں گے اس کے لئے کون سا میٹر استعمال کر لیں گے پریفیکسیس تو دی باور آف ٹین اس کے لئے ہم ایک پانگل استعمال کرتے ہیں فارمولہ کیا ہے فارمولہ یہ ہے given value is equal to given value multiplied by required value divided by required value ہم یہ پارمولہ ذہن میں یاد لکھتا ہوگا got it اوپر میں نے ایک زیمپل لکھا ہے our typical bacterium has a mass of 2.0 fem2 gram fem2 کیا ہے prefix اس کی value کیا ہے 10 کی پار minus 15 express this measurement in terms of kilogram جس کو ہم نے کونسی unit میں convert کرنا ہے بیٹا kilogram ٹھیک ہے اب سب سے پہلا step ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے given value اور required value یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس example میں کونسی ہے اور given value کونسی ہے given value وہ value ہوتی ہے جو آپ کو example میں جی گئی ہوتی ہے کونسی value ہے جو آپ کو example میں جی گئی ہوتی ہے یہ آپ پر کونسی value ہے 2.0 this is all which value given value یہ کونسی value ہے given value got it yes sir وہ value جو ہمیں چاہیی ہوتی ہے جو example میں ہم سے مانگی گئی ہوتی ہے وہ کونسی value ہوتی ہے required value کونسی value required value required value اس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے جو value آپ کو دی گئی ہوتی ہے اس کی value دی گئی ہوتی ہے 2 فیمٹو گرام 5 کلی میٹر 6 سیکنڈ وغیرہ وغیرہ یہ کونسی value ہوتی ہے given value جس میں آپ نے کنورڈ کرنا ہے required کونسی value ہے required got it yes sir اب ان values کو ہم نے اس پارمولی میں پھٹ کرنے بولتے جائیں بیٹا given value given value کیا ہے 2 فیمٹو گرام step by step ہم نے ایک question کلیر 2.0 فیمٹو گرام is equal to دوبارہ given value یہی چیز ہم نے دوبارہ 2.0 فیمٹو گرام کلیر ملٹیپلائی بائی required value کونسی ہے کلو گرام کلو گرام کونسی value ہے بیٹا کلو گرام اب یہ کلو گرام ہم نے نوبریٹر اور دی نوبریٹر دون میں کیا کرنا ہے لکھنا ہے کلو گرام divided by کلو گرام کلو گرام got it yes کوئی ذکر taken اب next step کیا کرنا ہے next step یہ ہے جہاں پر دی پریفکس ہے اس کی جگہ آپ نے value پوٹ کرنی ہمارے پاس یہاں پر پریفکس کونسی ہے اس کو آپ نے نہیں چھڑنا یہ تو پیشن ہے اس کو تو ہم نے کنورٹ کرنا آگے clear ایک پریفکس یہاں پر ہے ایک پریفکس کلو یہاں پر ہے فیمٹو ہمارے پاس ایک پریفکس ہے کلو ہمارے پاس دوسری پریفکس آگے اوپر یہ اس پریفکس کی اس کو آپ نے نہیں چھڑنا کیونکہ کلو گرام کی طرف تو ہم نے جانا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے چھڑنا نہیں ہے ان دونوں کو ہم چھڑیں گے چھڑنا کیا ہے بیٹا اس میں values پوٹ کرتی فیمٹو گرام کلو گرام فیمٹو 10 کے پور مینس 15 کے برابر ہے ہم اس کا ٹیبر پڑ چکے ہیں کلو 10 پور 3 کی کام آگے بولتے جائیں بیٹا 2 0 فیمٹو گرام is equal to 2 0 multiplied by فیمٹو کس کے برابر ہے 10 minus 15 گرام کو ہم نے as it is لکھنا ہے yes sir میں ایلوز کی نشان ڈالیں clear yes sir پھر دوبارہ fraction اوپر جو کلو گرام ہے اس کو ہم as it is لکھنا ہے کلو گرام got it yes sir اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس یہ جو کلو ہے yes sir یہ کس کے برابر ہے 10 پاور 10 کی پاور plus 3 very good plus 3 یہ جو گرام ہے اس کو آپ نے as it is لکھنا ہے گرام ایروں سارے دیکھ رہیں clear اب ادھر دیکھیں گرام گرام کے ساتھ بیٹا کھٹ جائے گا got it yes sir گرام گرام کے ساتھ کھٹ جائے گا اب یہ جو پاور ہے 10 کی پاور plus 3 اس کو ہم نے اوپر شفٹ کرنا ہے یہ پاور 3 ہے کیا ہو جائے گا next step 2 point zero fem to ground is equal to 2 point zero multiplied by 10 کی پاور minus 50 اس کو اوپر لے کے جاؤ 10 کی پاور minus 3 کلو گرام بچتا ہے کلو گرام لے کے یہاں تک کوئی مشکل نہیں اب ادھر دیکھیں ہمارے پاس دونوں سائٹ پر بے سیم ہے یا نہیں یہاں پر بے سیم ہے مٹا 10 10 اب اس 10 کو ہم نے ایک بار لکھنا ہے 2 point zero fem to gram is equal to two point zero multiplied by ان میں سے 10 آپ میں ایک لکھنا ہے 10 کی power ان کے power کیا ہوں گے add ہوں گے multiplication میں power add ہوتے ہیں plus minus میں coefficient add ہوتے ہیں clear یہ کیا ہوگا minus 15 minus 3 kilo gram next step two point zero fem to gram is equal to 2 point zero multiplied by 10 less to the power minus 3 kilo gram this is our final answer yes yes joh typical bacteria ki jis ka mass 2 point zero fem to gram ta is ko ham ni kilogram mein convert kar liya woh kilogram is ke parah hai yes sir got it yes sir اب assignment number 1 point 4 hai the smallest bird is the bee hummingbird maize measurement only 0.057 meter convert this number to standard palm and write this number in mili meter beytah hummingbird joe hai jis ko open bina to go parinda keheti ho jib polu se rast chhusti hai to kisi shak par nahi baiti hawam hai se ra apne paro ko vibrate kerti raiti us ko humming hummingbird keheti clear ye ke us ki juh 0.057 liter yes pahle apne convert kata hai standard form you have false step pher us keb right this number in mili meter us keb pa apne mili meter mein convert kera this is step number second yes is me aapne dos steps karnei sbse pahle aapne standard form in convert kera us keb aapne aapne mili meter me convert solution land hummingbird is equal to kitna hai zero point zero point seven meter is standard form aapne convert kera point here ha pahle yes sir one two to layer one two five point seven multiplied by ten ki power minus two minus two kyunke jb hamney left se right kera jana hai hummari power of ten negative hoca clear sr ap aapne kya hai hamne is standard form me convert kera liya ab hamne kithar jana hai ab hamne is kera 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 na hai mediter yes sir formula kya hai given value is equal to given value divided by required value divided by required value ab hummari paas given value kون si hai bita ye hummari paas koon si value hai given value kis me convert kera hai mili meter me hai paas ye ki n mili meter mili meter me ha mne convert kera hai to ye koon si value ho go yi required value koon si value hai ye required value ab ye sari values is form we put kera you given value kya hai 5.7 into 10 ki power minus 2 meter is equal to given value dobarah ye lichna hai 5.7 5.7 10 ki power minus 2 meter got it yes multiplied by required value kya hai millimeter millimeter divided by millimeter and it out is equal to ki ni cha apne is equal to lichna hai 5.7 multiplied by 10 minus 2 meter second step kya da jahaan par mean prefix hai us mein aapne kya ڈال ta hai us ki value ڈال nye si wai fraction ki upra walik is kya chrna clear multiplied by millimeter divided by ye kya hai milli 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 kis ke berabar hai ten minus ten ki power minus three ye m hum as it is make night clear ye m is m ki saat krat jayega got it yes is power of ten ko hum ni oop per leke jana hai ye kya hai ten ki power minus three jem ni kya hai oop per leke jayenge ten ki power plus three ho clear next step five point seven multiplied by ten ki power minus two minus three kooper leke jau plus three multiplied by ten ki power plus three millimeter , mili meter hamara answer mili meter me jaja chukha hai yes is equal to five point seven base same hai 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 is equal to five point seven into ten ki power plus one millimeter آپ اور آپ 10 کو ختم کر لو کیسے ختم کریں گے اس decimal point کو میں نے shift کرنا ہے right side کی طرف 5.7 ہے point کو جب میں right کی طرف لے کے جاؤں گا تو کیا ہوگا 10 کی پاور plus 1 یا minus 1 minus 1 کیونکہ میں نے left سے right کی طرف پھول کر لیا minus 1 decimal point سے great ہو گیا 10 کی پاور plus 1 میرے پاس پہلے سے موجود ہے as it is like 9 multiplied by 10 کی پاور plus 1 got it mainly maker اب یہ دو لوگ کٹ جائیں گے 1 ہے 10 کی پاور minus 1 1 ہے 10 کی پاور plus 1 یہ کیسے کٹنے ہیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں بیٹھا میں نے previous lecture میں آپ لوگوں کو multiples اور سب ملٹیپل پڑھائی تھے یہ ہے میرے پاس 10 کی پاور minus 1 اس کا مطلب ہے یہ ہے 10 کی پاور minus 1 clear اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری پاور ہے وہ اوپر جا چکی ہے clear اس کو میں نیچے لے کے آوں گا یہ کس کے برابر ہے 1 over 10 کی پاور plus 1 yes sir اگر میں 10 کی پاور plus 1 اوپر لے کے جاؤں تو اسے 10 کی پاور minus 1 بنتا ہے yes sir اگر 10 کی پاور minus 1 دوبارہ نیچے لے ہو اسے 1 divided by 10 کی پاور plus 1 بنتا ہے clear اسی طرح 10 کی پاور جو minus 1 ہے جب میں اس کو نیچے لے کے آوں اسے کیا بن جاتا ہے 1 divided by 10 کی پاور plus 1 5 7 multiplied by 1 divided by 10 کی پاور plus 1 multiplied by یہ جو 10 کی پاور plus 1 ہے اس کو آپ نے اجلی سیگنل 10 کی پاور plus 1 ملی میٹر یہ دونوں کٹ جائیں گے 57 multiplied by 1 57 is equal to 57 میلی میٹر آنسر جو smallest ہمیں بڑھ ہے اس کی لینکھ میٹر میں دی ہم نے اس کو کنوڑ کر لیا ہمیں میٹر میں کتا ہمیں کلایا 57 میلی میٹر اس کو نوڑ کرے بیٹھا بیٹھا ملمو نوڑ کرے م ہی بیٹھا چون